دوستو نسا چاہے کیسا بھی ہو وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے عام انسانوں میں تو اکثر نسے کی عادت دیکھی ہی جاتی ہے لیکن ہمارے کرکیٹ کے کھلاڑی بھی اس سے ایچوتے نہیں رہے ایک کھلاڑی کو اپنے لمبے کریئر اور بہترین کرکیٹ کھیلنے کے لیے ایک مجبوط سریرگی آو سکتا ہوتی ہے جو کی اسے لمبے سمیں تک کرکیٹ میں بنائے رکھ سکے لیکن اگر کوئی کھلاڑی کسی نسے کا سکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ساری رکھ سکتی کم ہونی سرو ہو جاتی ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس میں کھیلنے لائک کچھ بچتا ہی نہیں کرکیٹ ایتیاس میں کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہوئے جنہوں نے کرکیٹ میں بہت ہی جلدی سفلتا پائی لیکن انہوں نے اپنی نسے کی لتکی وجہ سے اپنے کرکیٹ کریئر کو برباد کر لیا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں اور جم آپ کو پانچ ایسے ہی کرکیٹروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے کرکیٹ کریئر میں نسے کا خوب سیون کیا اور اپنے کریئر کو نشٹ کر لیا دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اینڈریو سائیمنٹس دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں کچھ ہیرے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چمک بکھیڑنے سے پہلے ہی نشٹ ہو جاتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا آسٹریلیا کے بہترین آلاؤنڈر اینڈریو سائیمنٹس کے ساتھ دراصل اینڈریو سائیمنٹس سال دو جار کے بعد اتنے گھاتک کھلاڑی بن کر ابرے کی ان کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکا لیکن انہوں نے اپنی جندگی خودی برباد کی انہیں نصے کی لد لگ گئی تھی جس وجہ سے وہ ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے سائیمنٹس نے کبھی بھی اپنے کریئر میں پوری اکسمتہ سے نہیں کھیلا اور ان کا پورا کرکیٹ کریئر ہمیشہ ویوادوں سے ہی بھرا رہا لیکن باوجود اس کے ان کے نام بہت سے ریکوڈ بھی درج ہو گئے آسٹریلیا کے ویجے رت میں ان کا بھی ہاتھ رہا اور انہوں نے دو بار آسٹریلیا کے لیے ورلڈ کپ بھی اپنے نام کیا ہرسل گپس ہرسل گپس کو ساید 21 وی صدی کے سب سے ویس پھوٹک اور دھاکڑ بلے باجوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ ان میں ایک بلے باج کے طور پر سب ہی خوبیاں تھی حالانکہ وہ اپنی ساری خوبیوں کا پالن نہیں کر سکے کیونکہ انہیں نسے کی لد لگ گئی تھی اور خاص طور سے ان کے دورہ کہی گئی ہم ایک بات کے ہی بارے میں آپ کو بتائیں گے سال 2006 میں ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا کے بیچ جوہانیس برگ میں ایک ونڈے میچ کھیلا گیا تھا جس میں آسٹریلیا نے لیکورڈ 434 رن کا پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کر دیا تھا لیکن کمال تو تب ہو گیا جب افریقہ نے آسٹریلیا کو موتوڑ جواب دیا اور اس نے 438 رن بنا دیئے جس میں ہرسل گپس دوارہ 175 رن کی پاری بھی سامل تھی ہرسل گپس نے اپنی آتمکتہ تو دی پوائنٹ میں یہ سبیکار کیا کہ اس پاری کو کھیلنے سے پہلے وہ بہت ٹینسن میں تھے اور انہوں نے سراب کا سیون کیا تھا حالانکہ یہی ان کا سیون ایک ریکورڈ بن کر رہ گیا جیسی رائیڈر جیسی رائیڈر بھی انہی کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے نسے کی وجہ سے اپنے کریئر کو برباد کر لیا دراصل جیسی رائیڈر نیو جی لینڈ کے بہترین کھلاڑی تھے یہ کئی بڑے سوٹس کھیلتے تھے انہیں آئی پیل کھیلنے کا بھی خوب موقع ملا لیکن ان کے پینے کی عادت سے ٹیم منیجمنٹ پریسان ہو گئی تھی ایسا کئی بار ہوا جب دیر رات پارٹی کرنے کی عادت کے قارن انہیں پلینگ 11 سے باہر کر دیا گیا ویسیس روپ سے انگلینڈ کے خلاب ان کی پہلی کرکیٹ سرنکھلا میں انہیں پانچ وے ونڈے کی صبح نسے میں پایا گیا تھا حالانکہ انہوں نے اس میچ میں چوبیس رن بنائے لیکن اس کے بعد بھی وہ کئی غلط کارنوں سے سرکیوں میں رہے وسیم راجہ سب سے ساندار کرکیٹر وسیم راجہ کو اکثر ان کی ٹیم کے ساتھیوں دوارہ بلیباجی میں چمتکار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے وہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جن کے اسٹروکس سے ویپکسی ٹیم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے انہوں نے پانچ میچوں کی ٹیسٹ سرنکھلا میں پانچ سو سے بھی ادھک رن بنائے اس سے پہلے بھی وہ کئی بار اپنا پلچم لہرہ چکے تھے جب انہوں نے کراچی سٹیڈیم میں ویسٹ انڈیج کے خلاب اپنا دوسرا صدق جڑا تھا سب کو آشریہ تب ہوا جب اس کھلاڑی کی پرسنسہ ہونے کی بجائی اس کی برائی ہو رہی تھی کیونکہ اردو پریز دوارہ درسکوں کے پرتی اب درب ویہوار کے لیے آلوشنا کی گئی تھی بعد میں صرف سرابی ان کی ایک ماتر سب سے اچھی دوست بن گئی تھی 1985 میں سنیاز تک ان کو کئی میچوں میں نسے میں پایا گیا جس کے بعد ان کو زیادہ موکے نہیں دیے گئے سال 2006 کے دور میں انڈریو فلانٹوپ اور کیون پیٹرسن جیسے بلے باجوں کا انگلینڈ میں بڑا نام ہوا کرتا تھا انہوں نے جبردست کھیل دکھاتے ہوئے اپنے کریئر کو آگے بڑھایا لیکن ان کے بھی کریئر میں وہی ایک چیج روڑا بنی جو کی باقی کے چار کھلاڑیوں کے کریئر میں آ گئی اور سراب کی وجہ سے ہی ان کا کریئر بھی ختم ہو گیا دراصل انہوں نے اپنے کریئر میں خود کھلاسہ کیا کی سال 2005 میں دکھسن افریقہ کے خلاف جب ان کا ستک آیا تب انہوں نے سراب پی رکھی تھی اس بار وہ بری پرتکریا کی وجہ سے کافی لائم لائٹ میں رہے اور ان کا کریئر بہت چھوٹا ہو گیا اور وہ اپنے کریئر میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے